ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو انسائیٹ فل اچ ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے خوبصورت اور خطرناک اکاہ پائے جاتے ہیں جو اپنی تیز رفتار اور شکار کلنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ایگلز کے بارے میں بات کریں گے نمبر ون بولڈ ایگلز بولڈ ایگلز کا سر اور دم سفید ہوتی ہے ان کا جسم گہرے بھورے رنگ کا ہوتا ہے بولڈ ایگلز کے بر بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے پروں کا پھیلاؤ 6 سے 7 فیر تک کا ہوتا ہے اور ان کا وزن 6 سے 14 پاؤنٹ تک کا ہو سکتا ہے بولڈ ایگلز کھلے پانی جیسے جھیلوں، ندیوں اور سہلی علاقوں کے قریب پائے جاتے ہیں انہیں دلدل اور دیگرگیلی زمین کی رہائشگاہوں کے قریب بھی دیکھا جا سکتا ہے ہسٹوریکلی بولڈ ایگلز پورے نورٹ امریکہ میں پائے جاتے تھے لیکن اب یہ کینیڈا، الاسکا، پیسیفک نورٹ ویسٹ اور پلوریڈا میں پائے جاتے ہیں بولڈ ایگلز ہنرمند شکاری ہیں اور بنیادی طور پر مچھلیوں کو کھاتے ہیں بولڈ ایگلز آبی پرندوں، چھوٹے میمبلز اور یہاں تک کے مردہ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے بولڈ ایگلز بڑے گھونسلے بناتے ہیں جنہیں آئیریز کہتے ہیں بولڈ ایگلز عام طور پر پانی کے قریب لمبے درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں بولڈ ایگلز ایک ہی گھونسلے کو سارا سال استعمال کرتے ہیں پیرز آف بولڈ ایگلز آر مونو گیمس یعنی یہ بہت ملن سار ہوتے ہیں فیمیل بولڈ ایگل ایک سے تین تک انڈے دیتی ہے اور میل اور فیمیل بولڈ ایگلز دونوں باری باری ان انڈوں پر بیٹھتے ہیں ان انڈوں میں سے بچے تقریبا 35 دنوں کے بعد نکلتے ہیں بولڈ ایگلز کو کسی زمانے میں رہائشگاہ کی تباہی شکار اور کیڑے مردوہ ڈی 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 کے استعمال کی وجہ سے امریکہ میں خطرے سے دوچار کے طور پر درج کیا گیا تھا ڈی 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 پرپابندی اور رہائشگاہ کے تحفظ سمیت تحفظ کی کوششیں بولڈ ایگلز کی آبادی میں پہالی کا باعث بنی ہیں اور اسے دوہزار ساتھ میں خطرے سے دوچار کی فہری سے نکال دیا گیا تھا بولڈ ایگلز جنگل میں بیس سے تیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک قید میں رہ سکتے ہیں بولڈ ایگلز اپنی بلند پرواز کے لیے جانے جاتے ہیں ان کی پرواز کئی ہزار بلیٹ کی بلندی تک پہنچ سکتی ہیں نمبر ٹو گولڈن ایگلز گولڈن ایگلز کا جسم گہرے بھوڑے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی دم سنہری یا کریم کلر کی ہوتی ہے ان کے پروں کا پھیلاؤ چھے سے سات فیٹ تک ہوتا ہے اور ان کا وزن چھے سے پندرہ پاؤنڈ تک کئے درمیان ہوتا ہے گولڈن ایگلز مختلف قسم کے ماحول میں رہتے ہیں جس میں پہاڑ اور جنگلات پر غیرہ شامل ہیں یہ شمالی امریکہ، یورپ، ایشیا اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں گولڈن ایگلز کی ایک وسیع تقسیم ہے ان کا دائرہ الاسکا اور کینیڈا سے میکسی کو تک پھیلا ہوا ہے گولڈن ایگلز طاقتور شکاری ہیں جو بنیادی طور پر چھوٹے سے درمیانے سائز کے میمبلز پریندوں اور کبھی کبھا رنگنے والے جانوروں کو کھاتے ہیں گولڈن ایگلز زمینی گلہریوں اور گوشوں اور دیگر چھوٹے میمبلز کے شکار کے لیے مشہور ہیں گولڈن ایگلز چٹانوں یا پتھریلی فصلوں پر بڑے گھونسلے بناتے ہیں جنہیں آئیریز کہا جاتا ہے گولڈن ایگلز کئی سالوں تک ایک ہی گھونسلے کو استعمال کر سکتے ہیں گولڈن ایگلز بارڈ ایگلز کی طرح ملنسار ہوتے ہیں فی میل گولڈن ایگل عام طور پر ایک سے چار انڈے دیتی ہے میل اور فی میل دونوں انگیبیشن ڈیوٹی میں حصہ لیتے ہیں نوجبان اکاب تقریباً چھے سے دس حکتوں کے بعد بھاگ جاتا ہے گولڈن ایگلز کو عالمی سطح پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور انہیں انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر کے ذریعے سب سے کم تشویش کے طور پر درج کیا گیا ہے تاہم گولڈن ایگلز کی آبادی رہائش کے نقصان انسانی خلل اور بجلی کی تاروں سے ٹکرانے سے متاثر ہو سکتی ہے گولڈن ایگلز اپنی چوست اور طاقتور پرواز کے لیے مشہور ہیں گولڈن ایگلز بڑی بلندیوں پر چڑھ سکتے ہیں اور ہجرت کے دوران طویل فاصلے تیہ کر سکتے ہیں جنگلوں میں گولڈن ایگلز بیس سال یا اس سے زیادہ تک زندہ رہ سکتے ہیں گولڈن ایگلز کی مختلف معاشروں میں ثقافتی اور علامتی اہمیت ہے کچھ ثقافتوں میں گولڈن ایگلز طاقت اور ازادی کی علامت کے طور پر قابل احترام سمجھے جاتے ہیں نمبر تھری ایفریکن فش ایگلز ایفریکن فش ایگلز اپنی حیرت انگیز شکل کے لیے مشہور ہیں ان کا سر اور دم سفید ہوتی ہے جسم گہرے بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی چونچ پیلے رنگ کی ہوتی ہے ان کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً چھے سے آٹھ پیٹ تک ہوتا ہے ان کی آنکھیں پیلی ہوتی ہیں اور مشنیوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس تاکتور ٹیلنٹ یعنی پنجے ہوتے ہیں ایفریکن فش ایگلز عام طور پر میٹھے پانی جیسے جھیلوں، ندیوں اور سہلی جھیلوں کے قریب پائے جاتے ہیں جن علاقوں میں مشنیاں زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں ان کی رنگ بریعظم کے جنوبی علاقوں سے لے کر سہرائے سہارا تک سب سہارا ایفریکہ کے ایک بڑے حصے میں پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ ان کے نام سے پتا چلتا ہے کہ ایفریکن فش ایگلز بنیادی طور پر مشنیوں کو کھاتے ہیں جسے وہ اپنے تیز دھار پنجوں سے پکڑتے ہیں اگر مشنیوں کی کمی ہو تو ایفریکن فش ایگلز آبی پرندوں اور دیگر چھوٹے جانروں کو بھی کھا سکتے ہیں ایفریکن فش ایگلز اکثر آبی زخائر کے قریب بڑے درختوں کی شاخوں میں بڑے بڑے کھونسلے بناتے ہیں فیمیل ایفریکن فش ایگل عام طور پر ایک سے تین انڈے دیتی ہے اور میل اور فیمیل ایفریکن فش ایگل دونوں باری باری انڈوں پر بیٹھتے ہیں انڈوں میں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ تقریباً ستر سے پجتر دنوں کے بعد بھاگ جاتے ہیں ایفریکن فش ایگلز اپنی اونچی اڑان کے لیے بھی جانے جاتے ہیں خاص طور پر جب شکار کی تلاش میں ہوں تب ان کی پرواز میں اکثر اونچ نیچ اور گلائیڈنگ کی خصوصیت پائی جاتی ہے ایفریکن فش ایگل کو انٹرنیشنل یونین فار کنسرویشن آف نیچر نے کم سے کم تشویش کے طور پر درج کیا ہے تاہم مقامی خطرات میں رہائشگاہ کی تباہی آبی زخائر کی علودگی اور انسانی خلل شامل ہیں ایفریکن فش ایگل کئی ایفریکی ممالک کی علامت ہے اور اسے زیمبیا اور زمباوے کے قومی برچموں پر دکھایا گیا ہے ایفریکن فش ایگل نہ صرف ایفریکی آبی محولیات نظام میں ایک اہم شکاری ہے بلکہ اس کے رہنے والے خیطوں میں ثقافتی اور علامتی اہمیت بھی ہے نمبر فور ہارپی ایگلز ہارپی ایگلز دوسرے ایگلز سے کافی مختلف ہوتے ہیں ان کے سر پر پنکھوں کا ایک ڈبل کریسٹ ہوتا ہے جو انہیں دوسرے ایگلز سے منفرد بناتا ہے ہارپی ایگلز کی دم کے پروں کے اوپری حصے پر سیاہ پٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی ٹانگیں بہت زیادہ پنکھوں والی ہوتی ہیں ہارپی ایگلز دنیا بھر کے سب سے بڑے ایگلز میں سے ایک ہیں جن میں فیمیل ہارپی ایگل میل ہارپی ایگل سے بڑی ہوتی ہیں ان کے پروں کا پھیلاؤ ٹو میٹر تک پہنچ سکتا ہے اور ان کا وزن دس سے بیس پاؤنڈ کے درمیان ہو سکتا ہے ہارپی ایگل سینٹرل اور ساؤٹھ امریکہ کے ٹروپیکل رین فریس میں رہتے ہیں یہ شکار اور گھونسلے کے لیے گھنے جنگلات کو ترجیح دیتے ہیں ان کی رینج میکسیکو سے وستی امریکہ سے ہوتے ہوئے شمالی جنوبی امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ایگل برازیل وینزویلا اور کولمبیا کے کچھ حصوں میں بھی پایا جاتا ہے ہارپی ایگل ایک ہنرمند شکاری ہے اور ان کی خوراک بنیادی طور پر درختوں میں رہنے والے جانور جیسے بندر اور سلوت پر مشتمل ہوتی ہے یہ طاقتور شکاری ہے شکار کو پکڑنے اور لے جانے کے لیے اپنے مضبوط ٹیلن یعنی پنجوں کا استعمال کرتے ہیں ہارپی ایگل لمبی درختوں میں بڑے گھونسلے بناتے ہیں ہارپی ایگل جینرلی آرمنو گیمس یعنی میل اور فی میل ہارپی ایگل کئی عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں فی میل ہارپی ایگل عام طور پر ایک یا دو انڈے دیتی ہے میل اور فی میل انڈوں میں سے بچے نکلنے تک انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں ہارپی ایگلز کو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے خطرے کے طور پر درج کیا ہے رہائشگاہ کی تباہی جنگلات کی کٹائی اور شکار ان کی آبادیوں کے لیے خطرہ ہیں ہارپی ایگلز کی عمر عام طور پر لمبی ہوتی ہے قید میں رہنے والے ہارپی ایگل بچی سال سے زیادہ تک زندہ رہ سکتے ہیں ہارپی ایگل کچھ مقامی جنوبی امریکی ثقافتوں میں ثقافتی اہمیت رکھتا ہے اور اسے طاقت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے نمبر فائیو سٹیلر سی ایگل سٹیلر سی ایگل اپنی شاندار شکل کے لیے مشہور ہیں ان کے جسم کا رنگ گہرے بھورے سے سیاہ ہوتا ہے سر گردن اور دم سفید ہوتی ہے ان کی ایک بڑی طاقتور پیلے رنگ کی چونج اور پیلے رنگ کے ٹیلن یعنی پنجے ہوتے ہیں سٹیلر سی ایگل سب سے بھاری اکابوں میں سے ہیں اور ان کے پروں کا پھیلاؤ ایٹ فیٹ تک ہو سکتا ہے میل سٹیلر سی ایگل کا وزن عام طور پر گیارہ سے بیس پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے جبکہ فی میل سٹیلر سی ایگل کا وزن پندرہ سے ستائیس پاؤنڈ کے درمیان ہو سکتا ہے سٹیلر سی ایگل رشیہ جپان اور نورٹ کوریا کے ساحلوں کے قریب پایا جاتا ہے ان کی خوراک بنیادی طور پر مچھریوں پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ پانی کی سطح سے شکار کو پکڑنے میں ماہیر ہیں سٹیلر سی ایگل سمندری پرندوں چھوٹے میمبلز اور مردہ جانوروں کو بھی کھاتا ہے سٹیلر سی ایگل لمبے ترکتوں میں بڑے گھونسلے بناتے ہیں جو اکثر پانی کے قریب ہوتے ہیں سٹیلر سی ایگل کو انٹرنیشن یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے خطرے کے طور پر درج کیا ہے خطرات میں رہائشگا کی تباہی انسانوں کی طرف سے خلل اور علودگی کے اثرات شامل ہیں سٹیلر سی ایگل جنگلوں میں 20 سے 25 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا میں پائے جانے وائے پانچ سب سے خوبصورت اور خطرناک اکابوں کے بارے میں کچھ فیکٹس بتائے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں